ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لگزری گاڑیوں میں چلے لیکن دلی میں ایک وقتی ایسا بھی ہے جو پیسے بچا کر ایمبولنس خریدتے ہیں ان ایمبولنس سے وہ ونچت اور گریب لوگوں کو اسپطال پہنچایا جاتا ہے اور وہ بھی بالکل مفت میں ہم بات کر رہے ہیں ہیمانچو کالیا کی جنہیں لوگ اب ایمبولنس مین کہہ کر بلاتے ہیں ہیمانچو نے اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے اب تک سات ایمبولنس خریدی ہیں اور یہ ابھی بھی مانتے ہیں کہ لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے یہ کم پڑتی ہیں ہر کسی کی چاہت مہنگی اور لگزری گاڑ میں چلنے کی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ سڑک پر چلے تو ہر کوئی ان کی اور دیکھے لیکن ایک وقتی ایسا بھی ہے جسے لگزری گاڑ نہیں بلکہ ایمبولنس خریدنے کا شوق ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈلی کے ہیمانچو کالیا کی جو لوگوں کی مدد کے لیے اس سمیں کھڑے دکھائی دیتے ہیں جب کسی درگہتنا میں شکار یا پھر ضرورت مند وقتی کو سمیں سے ہسپیٹر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے لوگ شکتی ایمان اور سوبرمین کو جانتے ہیں یہ ایمبولنس مین ہے آپ نے تو شکتی ایمان سوبرمین بہت بڑھا ہے یہ پہلی بار ایمبولنس مین کو دنیا اندہ مگل کے نام سے جانتے ہیں مانچو کالیا جو کام کرے ہیں وہ ایک یونیک اور ریل کام ہے جو کی میں نے بہت میں نے اپنی لائیت میں کبھی نہیں دیکھا ایک رپیا بھی چار نہیں کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نسکام سوا جو کر رہے ہیں پاگوان ان کو اور بھی سات بودی دے اور یہ نسکام سوا کرتے رہے ہیں نسوات سوا بھاؤ کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ان میں کہاں سے آیا ہم نے انہی سے جانا میری چودہ سال کی عمر تھی جب میں نے اپنے پتا کو روڈ ایکسیڈنٹ میں دیکھا اور ہم نے سات سے آٹھ ہاؤسپٹلز رکشہ اور آٹو رکشہ کے مادیم سے الگ الگ ہسپتال چینج کی کیونکہ مجھے آج بھی وہ کونے یاد ہے جہاں پر میں کھڑا تھا اور میں انتظار دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے اور ہمیں مدد دے میں اس دن پریشان تھا تو آج میرے میں کچھ ایسا کروں کہ کوئی بچہ اپنے ماباپ کے لیے کوئی پتنی اپنے پتی کے لیے کوئی بہن اپنے باپ کے لیے بھائی کے لیے کوئی کسی کے لیے پریشان نہ ہو آج میں نے یہ دعا کیا ہے بھگوان مجھے اس قابل بنانا کہ جو دن میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی کو نہ دیکھنے دوں ساتھ ہی ساتھ ایک اندر اپنے من کے دیواروں میں کہیں لکھ دیا تھا کہ اگر میں اس قابل ہوا کہ میرے پاس بے انتہا پیسہ ہوگا اور اگر میں نے آڈی بی ایم ڈیو یوز بھی کری تو وہ بھی اس لیول کی گاڑی یوز کر دی ہے جس میں پیچھے کم سے کم سٹریچر رکھا جا سکے اور میں جا رہا ہوں اور راستہ میں کوئی پڑھا ہے تو ایٹلیس اس کو سٹریچر پہ لٹا کے میں کم سے کم ہسپتال پہنچا پاؤں ان کے بیوہ کی کہانی بھی عجیب ہے انہوں نے اوروں کی طرح دہیز میں کوئی مہنگی گاڑی یا پھر سامان نہیں لیا بلکہ اس میں بھی انہوں نے ایمبولینس کو ہی سکیار کیا تھا لوگوں کے پرتی ان کے تیہا بھاؤں سے ان کی پتنی کو بھی ان سے پرینا